شکر اللہ کا جتنا ایک اچھے گریڈ کا افیسر سرکاری نوکری میں کماتے میں کمارا ہوں ماشاءاللہ ساہر بھئی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ میں کمارا ہوں اللہ پاکہ ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ساہر بھئی کے میٹ اپ کے اوپر آئیں میں بھی الحمدللہ آیا ہوں پہلی بار آیا ہوں سفر میں نہیں ہوتا لیکن جیسے تیسے مشکل تو آتی ہے مشکل آسانی ہوتی ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں آنے کے بعد ساہر بھئی سے ملے آئیں اور ساہر بھئی سے سبسکرابر بڑھانے کی ٹریک بھی پوچھیا ہے ویوز بڑھانے کی ٹریک بھی پوچھیا ہے ان کی منتل ارننگ بھی پوچھیا ہے تو الحمدللہ جیسے یہ ویڈیو کے اندر نظر آتے ہیں ویسے یہ الحمدللہ ریال کے اندر موجود ہیں ساہر بھئی آپ بھئی کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو اپنا کیبتی وقت تطاع فرمایا اور ما شاء اللہ امید کرتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں اسی طرح ہمارے لئے میٹ اپ وغیرہ کرتے رہیں گے کیونکہ اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر یوٹیوبر ایسے نہیں ہے جو میٹ اپ کا اعلان کرے گھر کے اندر بلوائے کھانا بھی کھلائے پلوائے بھی صحیح اور یہاں اس طرح سے وقت بھی دے لوگوں کے اگر ہزار دار ویوز آنے لگ جائیں تو لوگوں کو پر لگ جاتے ہیں لیکن الحمدلللہ سائر بھی جاسے ویڈیو کے اندر تھے ویسے ریل کے اندر ہم نے ان کو پایا ہمارے پہلی ملاقات ہیں انشاءاللہ سائر بھی اسے ملتے رہیں گے اچھا سائر بھائی ہم نہ ایک پہلی بار ہیں یہ میرے سامنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میرے بھائی ہیں ان کا چینل نہیں ہے یہ جب بھی میرے ساتھ فون پر بات کرتے ہیں کہتے ہیں شربت والے بھائی کا سناو تو میں کہتے ہیں شربت والے بھائی علمدللہ ہمارا ہیرو ہے تو یہ بہاون لگا رہ سے آپ کو ملنے کے لیے ہیں تو آپ راستے کے اندر ہم اترے ہیں تو میں نے ان بھائی کو بتایا کہ سائر بھی شربت کے ریڈی لگا دے تھے تو جیسے باس سے ہم اترے ہیں تو سامنے شربت والے کھڑا تھا اس نے کہا شربت پی لو ہم نے کہا بھی ہم نے نہیں پینا اس نے کہا بھی میں بارہ سال سے یہاں کام کر رہا ہوں میرا شربت پورے علاقے میں مشہور ہے تو میں نے بھائی کو کہا ہم نیو بندے ہیں چلو شربت پی لیتے ہیں راستہ بھی پوچھ لیتے ہیں چاچہ بستی کے اندر تو اس نے جب شربت پی لائے شربت پی لانے کے بعد ہم نے پیسے دے میں نے کہا یہ کوٹلا موسی خان روڑ یہ جو جاتا ہے وہ کون سا ہے کہتا بھی مجھے نہیں پتا میں یہاں پر نہیں ہوں میں نے کہا بھی کہہ رہا تھا بارہ سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں اب آپ نیو ہیں تو اس کے بعد پھر ہم راستے کے اندر آئے بٹھے میں نظر آئے تو ہم نے یہ سوچا کہ سیر بھائی سے پوچھیں کہ آپ انہیں بٹھوں کے اندر اوپر کام کرتے تھے تو وہ بٹھے دیکھ کر میں یاد ہے کہ سیر بھائی جو ہے انہیں بٹھوں پر کام کرتے ہوں گے اللہ پاک سیر بھائی کو وزید کامیابی عطا فرمائے سیر بھائی ایوب غفاری ویلاغ کی سپورٹ کرتے ہیں سیر بھائی آپ کی ویڈیو پر آئے ہوں گے تو اگر آپ سپورٹ کا کہہ دیں ٹک کی ویڈیو ہیں اور آپ کے شکرد ہیں شبکت ٹک کے نام سے اگر آپ کو لگے کہ یہ اچھے ٹیکنیکل ایجو کیشن آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں تو ان کے چینل کو ضرور سپورٹ کریں بہت شکریہ سر بہت شکریہ اللہ حافظ یار کوئی کئی نال کوئی کما پیشید آئے گی ہو تو ہے